جی نمشکار کہاں ہیں آج کل آپ نہ ہی آپ کا نام سننے میں آرہا ہے اور نہ ہی آپ کا کام کہیں اس بڑی سی دنیا میں کھو تو نہیں گئے آپ جندہ تو ہونا اس گمنامی والے سنسار میں کیونکہ اکثر لوگ یہاں گمنام ہو جاتے ہیں اپنا نام اور کام بناتے بناتے اور جانتے ہو یہ لوگ گمنام کیوں ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ان کے دوست ریلیٹیوز یا ان سے اکثر ملنے والے لوگ ان سے کہتے ہیں جیسے کی شرما جی کا بیٹا وہ فلانا کورس کر رہا ہے تم بھی کر لو یا تو پھر کوئی اپنے گھر کا بڑا ویکتی آ کے ایڈوائز دے دیتا ہے کہ اس فیلڈ میں بہت سے لوگ اپنا ہاتھ آزمار ہیں یا اس کی پڑھائی کر رہے ہیں تو تم بھی کر لو یا تمہارے آس پاس کی لوگ تمہارے فرینڈ سرکلز کے دوست وہ چیچ کر رہے ہوتے ہیں اور تم بھی وہ چیچ کرنے لگ جاتے ہو اور بس اور بس اسی کارن تمہیں سنسار میں گمنام ہو کیونکہ تمہیں ڈر لگتا ہے نا اکیلے جانے میں اکیلے آنگے بڑھنے میں ہمیشہ بھیڑ دھوڑتے ہو کیونکہ بھیڑ میں چلنے میں سیف محسوس کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں اکیلا تھوڑی ہوں صرف میرے اکیلے کے ساتھ تھوڑی کچھ ہوگا اتنے سارے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوگا پاگل تھوڑی ہیں اتنے سارے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہو میرے دوست تمہارے اکیلے کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس بھیڑ کے ساتھ ہوگا پر ایک بات تو بتاؤ کہ تم نے اپنے آنے والے بھوشی کا فیصلہ اپنے آنے والے کل کا فیصلہ اس بھیڑ کو دیکھ کر کر لیا سب بھیڑ میں جا رہے تھے تو تم بھی اس بھیڑ میں گھز گئے تو میری ایک بات جو ہے نا وہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ بھیڑ میں چلنے والے ہمیشہ گمنامی ہوتے ہیں اور تم بھی گمنامی رہ جاؤگے بھیڑ کی کوئی سکل نہیں ہوتی اس میں تو ہزاروں چہرے ہوتے ہیں تو تمہیں کون پہچانے گا کہ کون سا چہرہ تمہارا ہے اگر ہے ہمت تو بھیڑ میں سے باہر نکلو اور بھیڑ کو لیڈ کر کے دکھاؤ آسان نہیں ہے پر ناممکن بھی تو نہیں اب الگ پہچان چاہیے تو کچھ الگ تو کرنا پڑے گا نا بس بھاگے جارے اپنی زندگی میں بینا کچھ سوچے سمجھے دوسروں کے دکھائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہو کبھی اپنا خود کا راستہ تو بنا کے دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جرہ ایک منٹ کے لیے بس ایک منٹ کے لیے رکو اور سوچو کہ کیا جس راستے پہ آج تم چل رہے ہو وہ راستہ وہاں لے کر جاتا ہے جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو اپنی بھاگ دوڑ والی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکالو اور سوچو کہ کیا کچھ سالوں بعد تم اس راستے پہ چل کے اس چیز کو پال ہوگے جسے پانا تمہارا سپنا ہے میں نے ایک مہان بزنسمن کا انٹرویو سنا تھا اس میں اس نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ وہ اپنے ہر دن میں سے تیس منٹ اس چیز کو سوچنے میں لگاتا ہے کہ کیا وہ جو کام کر رہا ہے وہ صحیح ہے کیا جس راستے پہ وہاں چل رہا ہے وہ اسے وہاں پہنچاتا ہے جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے بس یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنے آپ کو انیلائز کرو کہ کیا تمہارا چنہ ہوا راستہ تمہارے سپنوں کی منزل تک لے کے جاتا ہے یا نہیں اور اگر نہیں جاتا نا تو اپنے راستے کو آج ہی بدل دو ہاں آج ہی کیونکہ اگر تم نے دیر کر دی نا تو صحیح میں بہت دیر ہو جائے گی اور وہ کرو جو تمہیں تمہاری اصلی منزل تک پہنچائے بھلے وہ منزل تمہارے دوستوں رشتداروں یا آس پاس کی لوگوں کی منزل سے الگ ہو بھلے وہ کام آج تک تمہاری فیملی میں کسی نے نہ کیا ہو بھلے لوگ اس کام کے بارے میں سن کے ہستے ہو پر لوگوں کی باتیں تانے ہسی کو سائیڈ میں رکھ کے تم اپنی منزل کے راستے پہ آنگے بڑھو کیونکہ وہ بات تو تم نے سنی ہوگی نا کہ دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ تو چھوڑو دنیا کی باتوں کو اور تم وہ کام کرو جس کام کو کرنے میں تمہیں مزہ آتا ہے جسے کرنا تمہارا سپنا تھا جو تمہیں خوشی دیتا ہے اور جب تم وہ کام کروگے نا تو اس دنیا میں ایسی کوئی دولت نہیں ہے جو تمہیں اس کام کو کرنے کی خوشی کو تمہیں خرید کے دے دے جسے کرنے کی خوشی کو